مرکز اور پنجاب مرکز اور پنجاب مرکز اور پنجاب انتخابات کے بعد مزید انتشار اور ایسا انتشار کہ کوئی حکومت نہ بن پائے اور اگر بن جائے تو پھر وہ اتنی کمزور ہو کہ ایک جنگ پارلیمنٹ میں شروع کر دیں ایک پارلیمنٹ کے باہر شروع کر دیں ملک میں اتنا انتشار پھیلا دیں کہ اس کے نتیجے میں ان کو بھاگنے کا موقع میں لے ان نتائج کو جن کو ایک باہر کے اخبارات اور اندر ادائیں بائیں آگے پیچھے وہ سارا تو پھر اس کے بعد یہ ہوگا کہ انتخابات کے نتائج یہ پارٹیاں مانتی ہیں یا نہیں مانتی ہیں غالب امکان ہے کہ وہ نہیں مانیں گے اچھا اور پھر حکومت سازی پھر ایک جور طور شروع ہوگا کیونکہ اکثریت سادہ اکثریت تو کسی کے پاس نہیں ہوگی پھر اس کے پر یہ ہوگا کہ کون کدھر جاتا ہے کیا ہوتا ہے کیسے جاتا ہے جس جنگ کا آپ نے ذکر کیا پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹ کے باہر کیا جو پریس کانفرنس آج ہوئی وہ اسی کا اشارہ تھا کل ہوئی کل رات کو اور یا صادق صاحب نے جو پریس کانفرنس آج وہ بھی انہوں نے کی دیکھیں کل تو جو آل پارٹی کانفرنس ہوئی اس میں تو کالا کو بتا نہیں چاند گرین تھا بلڈ مون تھا اور اس چاند گرین کے جو پہلے اثرات تھے پوری دنیا میں سب سے زیادہ پاکستان کے اوپر اور آل پارٹی کانفرنس کے اوپر وہ ظاہر ہوئے اور وہ چونکہ بلڈ مون تھا مطلب پورا کا پورا چاند ہی سرخ ہو گیا تھا زمین گھجاتی ہے سورج چاند کے درمیان وہ چاند گرین تھا لیکن اس کو بلڈ مون کہتے ہیں اور اس کے بارے میں بڑی عجیب عجیب باتیں ہوتی ہیں تو پورا میں نے تلاش کیا کہ پوری دنیا میں اس کے اثرات سب سے زیادہ کہاں ہوئے ہیں ایفریکہ میں امریکہ میں کینیڈا میں کہیں بھٹان میں کہیں چائنہ میں نہیں اس کے سب سے زیادہ اثرات جو تھے وہ ظاہر ہوئے آل پارٹی کانفرنس کے جو کہ بے نتیجہ نحس منحوس اس کے جو اثرات تھے وہ ظاہر ہوئے تو یہ متاثرین چاند گرین جو کل رات کو ہمارے سامنے تلو ہوئے بڑی متبر شخصیات تھی مگر کیا کہنے چاند گرین تھا تویین چاند گرین وہ غرب کر کے اس کے جو اثرات تھے اس کے نحس اثرات وہ ظاہر ہوئے اس آل پارٹی کانفرنس میں دو اس کے میزبان شخصیات تھی ایک تھے ہمارے بہت ہی قابل اعترام مولانا پسندر رحمان صاحب اور ایک اس کے میزبان تھے جناب شہباز شریف دونوں کے اندر ہی پھڑا ہو گیا ایک نے کہا کہ اس میں جو ہے وہ اسطیفہ دے دو سڑکوں میں نکلو مارو مرو مر جاؤ یہ کر دو وہ کر دو پتہ نہیں خدا جانے اسواندیار ولی صاحب نے بھی کہا پتہ نہیں خدا جانے اس میں کیا تھا لیکن جو اچھا اکیس لوگ گئے تھے مسلمی نون کے اکیس لوگ تھے مشاہد حسین صاحب خورم دستگیر صاحب پتہ نہیں خدا جانے کون شہباز شریف صاحب اکیس لوگ اکیس بنی یعنی مین ان کے میج آیا صادق صاحب سارے کے ساتھ اکیس لوگ راجہ سے سارے لوگ کھڑتے اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب نے کہا کہ یہ ہم اپنی دوسری میٹنگ کر کے پھر آپ کو بتائیں گے یعنی شہباز شریف نے کہا پتہ گھلی پکڑ کے ہاتھ سے نکل لو کیونکہ انہوں نے اپوزشن لیٹر بننے کا بڑی مشکلت سے ایڈیالا جیل سے اجازت لی ہے ہماری بہن سے اور حمزہ شہباز نے یعنی وہ وہ کس خاتے میں جائیں اچھا وہ کہہ رہے ہیں اسطیفہ دو وہ یہاں پہ کیوں تیک کر کے نہیں آئے سندیال علی صاحب کہہ رہے ہیں اسطیفہ دو یہ تو حاصل بنجیل صاحب نے بھی درمینی لائن لی اور ایم اے میں تو میں آپ کو بتاؤں ایک میں نے پہلی بات کی تھی کہ ایم اے میں کے اندر دراریں پیدا ہو گئیں اور امیل و رظیم صاحب جو ان کی مرکزی ترجمان ہے انہوں نے تو امران خان کو مباری بات دی تھی انہوں نے کہا کہ ہماری تو بیٹنیل خواہشات امران خان کے ساتھ اب یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ سرکوں میں نکلو سطیفہ دو یہ کرو وہ کرو تو مولانا فضل و رحمان صاحب جو ہیں وہ ان کی بات چلی نہیں بہت زیادہ اور کوئی بھی ایم کی ام تو آئی نہیں میں نے وقت بتایا تھا ایم کی ام کے جو فارو ستار صاحب ہیں ان کے اپنے جھگڑے فساد تکڑے ہو گئے ہیں ان کی رکنیت خود سے ہاں وہ خود ہی وہ اپنی ذات میں انجمن من کے آگئے تھے لیکن وہ بات وہ چلی نہیں ایم کی ام جو ہے کوئی سنجیدہ سیاست کی طرف جا رہی ہے اور ظاہر ہے کہ وہ لیکن یہ متاثری نے اصل بات یہ کہ چاند گرین کا سب سے زیادہ اثر ان پر ہوا اچھا اور کشمیر کمیٹی دیکھیں نا کشمیر کمیٹی جو میں نے کہا تھا کہ کشمیر سے مباری وادیں آ رہی ہیں اس لیے کہ کشمیر کمیٹی کی جو چیئرمن کی حصے سے اچھا کشمیر کمیٹی کا جو چیئرمن ہے وہ اتنا سے واقعی وزیر ہوتا ہے اور مولانا فضل الرحمن صاحب اگر کشمیر کمیٹی ان سے لی جاتی ہے تو وہ بیس سال کے بعد اپنی رہائش کا خالی کریں گے یہ منسٹرز انکلیف سے پچھلے بیس سال سے وہ کسی نہ کسی صورت میں وہاں پہ موجود ہیں مشارف صاحب کے دور میں بھی اس سے آگے پیچھے کہیں نہ کہیں وہ بیس سال اب ایک گھر صاحب کا بیس سال کا رشتہ ہو اس گھر کے درو دیوار جو ہیں وہ مولانا صاحب کو مطلب یاد کر کر کے روئیں گے وہاں اداسیاں ٹپکیں گی مجھے نہیں پتا ہوا اور کونسی شخصیت جانا پسند کرے گی یا نہیں کرے گی پسند لیکن باران مولانا صاحب کا ایک بہت ہی دردناک قسم کا منظر ہوگا میں تو خود جاؤں گا ابھی سے رو رہا ہوں کہ بیس سال کے بعد مولانا صاحب اس رہائشگاہ کو خالی کریں گے بیس سال بعد مولانا صاحب نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ زندگی میں ایسا وقت آئے گا کہ مطلب مولانا صاحب کہاں تھے بیس سال پہلے مجھے نہیں پتا ہے مگر مولانا صاحب چھوٹے سے ہوں گے اس وقت لیکن مولانا صاحب بیس سال پہلے اس رہائشگاہ میں آئے تھے میرے حصے ذہن کلے میں تو رخصتی کا منظر بہت ہی عجیب سا ہوگا اور کئی لوگ کہہ بھی رہے ہیں کہ مولانا صاحب کم سے کم وہاں تو رہنے دیں لیکن مسائی کے وہ جگہ تو خالی ہوگی کشمیر کمیٹی وہ تو سوالی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ جگہ رہے تو دیکھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ کیا آگے ان کے لحمل ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ بارال ان کی اچھا ان کے فالورز بہت ہیں اگر مولانا صاحب کو آپ کہیں کہ ان کی سیاست ختم ہوگئی تو یہ تو بالکل ہی غلط بات ہوگی مولانا صاحب کے چانے والے ان کے جو مدارس کے لوگ ہیں وہ سارے لیکن میں آپ سے وہ بات کر رہا ہوں کہ جو اے پی سی پہ چاند گھرین کے اثرات ہوئے ہیں نا وہ بڑے بھیانک تھے اور اس میں وہ تمام لوگ جو لوگ یعنی جن کے اوپر کرپشن کے چارجز بنے جو ابھی حکومت سے علیدہ ہوئے ہیں اور جنہوں نے آگے جیلوں میں جانا ہے بے شمار شخصیت وہ وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ تحریک چلیں اب مجھے آپ یہ بتائیں نا اچھا غزی صاحب یا سندیار والی صاحب یا مولانا صاحب یا شہباز شریف صاحب انہوں نے یعنی میاں صاحب کو اڈیالا تو پہنچا دیا نا ہماری بین کو بھی اڈیالا اب آگے کہاں تختے پہ پہنچانا ہے کیا اس وقت تو تحریک چل ہی نہیں دیکھیں نا بننو کا انٹرنیشنل ائرپورٹ جی وہ کہاں گیا مطبع بات یہ ہے کہ وہ ان کے لئے تو تحریک چل نہیں سکی تو اب جو ہیں وہ لوگ اپنے جو جن کو سیٹیں مل گئی ہیں بھائی وہ کیوں اس میں شامل ہو یعنی پاکستان ویورز پارٹی جو ہے اور رات کو بلاول فٹو زرداری صاحب نے جب پریس کانفرنس کی تو اس میں انہوں نے کہا کہ ہم جا کے بیٹھیں گے اور تگریز ہم کی اپوزیشن کریں گے اور اپوزیشن میں ہم سندھ حکومت بنائے میں تو وہ کیوں اس طیفے دینے بھائی وہ کیوں اس طیفے دینے باکستان پھر احتجاج کے کوئی انکانات نہیں کوئی دور تو نہیں نہیں دیکھیں یہ جو فارم 45 ہے نا اس پر لوگوں کو اترازات ہیں یہ فارم 45 کے پر لوگ ری کاؤنٹنگ کی بات کریں ہمیشہ ہوتا ہے ری کاؤنٹنگ کی بات یہ اترازات ہوں گے پریڈیشن جائیں گی قبول ہوں گی جیسے پہلے ہوتا ہے ریجیکٹ ہو جائیں گی یہ ہوتا رہتا ہے لیکن یہ جو معاملہ ہے نا کہ احتجاجی صدقوں پہ نکلا اور یہ کر دو وہ کر دو تو وہ وہ ٹھوس ہو گیا وہ مطلب ہے کہ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم سارے یعنی سارے کے اکیس لوگ مسلمی نون کے آئے اور کہتے ہیں کہ ہم دو دن بعد اپنی پارٹیاں اجلاس کریں بھائی آپ پارٹی کے صدر ہیں اسفندیارولی بھی پارٹی کے صدر ہیں مولانا صاحب بھی پارٹی کے صدر ہیں سارے صدور تو بیٹھے ہوئے تھے یعنی سب نے کہا ایک منٹ ہم آپ واپس جا کے آپ ان کی جمہوریت پسندی پر صدقے واری جائیں یعنی ہم واپس جائیں گے اپنے کارکونوں اپنے لوگوں سے پوچھیں گے میں کیا کرنے پھر ہم آکے بتائیں گے اور ارامی جاری ہوگا تو مطلب کس قدر شرمنات میں آپ یقین کریں کیا آل پارٹی کانفرنس سے ہوا کرتی تھیں اور اتنی قضاور شخصیات موجود تھی کل کہ ملتب وہاں پر میں نے آپ سے کہا کہ چاند گرین کے منوس اثرات جو ہیں اے پی سی پہ گرے اے پی آل پارٹی کانفرنس سنگیار ولی حاصل بزینجو آپ تاب شیر پاؤ شہباز شریف مشاہد حسین مریم مورنگ زیب شاید خان اباسی آیاز صادق نام تو دے گیا محمود خان اچھل تھس تھس بلکل یعنی فارغ اعتجاج اعتجاج غائب ہو گیا سارا بلکل تھس کر کے اور آج اعتجاج کیا ہوا اچھا بلاوالپوٹر زرداری صاحب پر مطالبہ کیا تھا چیف الیکشن کمیشنر اسٹیفہ دیں یہ کیا ہو دے دیں گے اسٹیفہ بھئی پہلے فخر بھائی نہیں چلے گئے تھے یہ چاہیے بھی اسٹیفہ دیں گے یہ نہیں آپ دیکھیں تو صحیح اعتجاج شروع کان سے ہو رہا ہے کہ حلف نہیں دیں گے سڑکوں پر نکلیں گے میاں نواز شریف قدم بڑا ہم تمہارے ساتھ کروڑوں لوگ نیائیں گے سڑکوں پر آگے بڑھو خلائی مخلوق کہاں سے شروع ہو کے اڈیالا جیل ٹویٹر ختم اور آل پارٹی کانفرنس بلالی گئی پورے ہنگامی ایک جناب مسئلہ اور اس کے بعد یہ ہوا کہ مطالبہ کیا ہو رہا ہے چیف الیکشن کمیشنر اسٹیفہ دیں انہوں نے الیکشن کلواتی ہے بھائی وہ دے دیں گے اسٹیفہ جب ان کا ٹائم ہوگا وہ دے دیں گے اس سے کیا ہوگا آپ جت کے آ جائیں گے سارے تو بات یہ ہے کہ یہ بہت آپ یقین کریں مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے ان کو دیکھ مجھے دل سے دکھ ہوتا ہے یہ کیا بڑے بڑے لوگ تھے اور کس طرح یہ دھبردوس ہوئے مطلب مجھے تھوڑی چی توقع تھی کہ تھوڑا ساتھ چون چاہ چون چاہ تو کریں گے چون چاہ بھی نہیں ہوئی ہے مطلب وہ چون ہو گئی ہے خالی اس کے چاہ بھی غائب ہوگی ہے اب یقین کریں کچھ بھی نہیں یعنی حیران ہو میں یہ کیسے لوگی یہ کیسے انقلاب اور وجہ کیا ہے چوری کیا وہ مال پیسہ نیب ایکٹیو ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا ریفرنسز کل میں لگیں عدالت ایکٹیو ہو رہی ہے نیب ایکٹیو ہو رہی ہے پیر کے دن کرزہ معافی کیس لگا ہوا ہے اب تیز ہو گئیں گے اور آج فواد حسن فواد صاحب فواد حسن فواد صاحب پیش ہو وہی نا میں نے کہا نا کہ وہ ان کی مولت تو ختم ہو گئی نا نیب کیا حراسہ نہیں کیا جائے گا اب وہ سارے ادارے تیز ہوں گے تو اس کے بعد کونسی تحریک کونسا کیا فواد حسن فواد آسریلین توتا بول رہا ہے باقی لوگوں نے تو یہ میرا خیال ہے کہ افسوس تو مجھے بہت زیادہ بھی خیال نہیں ہوا لیکن باران کہنے میں کیا بہت افسوس ہوا اور صاحب پھر آخر میں کیا نتائج تسلیم کر دیں گے کرلیے تسلیم کرلیے تسلیم سارے وہ دیکھیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ابھی اس سے مسئلہ یہ ہے عمران خان جو ہیں ان کے ساتھ مرکز میں کیا مسئلہ ہے مرکز میں یہ ہے کہ مسئلہ کے ابھی تک عمران خان ایک تو یہ ہے کہ تمام شخصیات جو ہیں نا میں نے کل بھی بات کی تھی کہ اہم ترین ذمہ داری ہے سب سے زیادہ اسد عمر صاحب پہ کہ اسد عمر جو ہیں وہ اپنے ساتھ کونسی ٹیم لے کر آتی کیونکہ اسد عمر جو ہیں یعنی آپ دیکھیں نا یعنی چائنہ نے تو دو بلین ڈالرز دے دی ہیں حالی بن ان کے ساتھ جو ڈیل ہوا انہوں نے پم کر دی ہے اس میں خزانے میں بہت سارے امنیسٹی سکیم کے ترود جو پیسہ و ایسا ملک میں بھیجا لوگوں نے بھائر اس کے نظرے میں ڈالر کم ہو گیا واپس لیکن کرزیں بڑھ گئے کیا ہوا وہ اس کے دیکھتے ہیں بھی اس میں کیا اس میں کیا پکتے سامنے آتی نا پوری جو بات کرے گی چائنہ سے آپ نے چائنہ سے لون لینے آپ نے امریکہ سے آئی ایم ایس سے لینے آئی ایم ایسٹا آپ کو جائدی کہ ٹک کر کے آپ کو چھبیس ارب ڈالر چاہیے یہ اس سال حکومت چلانے ملک چلانے کے لیے چھبیس ارب ڈالر چھبیس ارب ڈالر پینتیس ارب ڈالر کا ایک آدمی مالک ہے اس ملک میں آپ اندازہ لگیں دو لوگ دو لوگ پینتیس ارب ڈالر ہے ان کے ایک آئنٹس میں دو بڑے لیڈرز ملک ہے اور آپ کو پورا ملک چلانے کے لیے چھبیس ارب ڈالر چاہیے میں تو وہی کہتا ہوں سعودی فرمولا کے بٹھائیں اور چیک سائنے کروائیں لمبی چوڑی کانجی ڈالنے کی ضرورتی لیکن اصد جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اصد امر صاحب کے ساتھ ٹیم کون تھی اچھا باقی جو لوگ ہیں یعنی وزیر داخلہ بننے کو کوئی تیار نہیں ہو رہا میں نے پوچھا وزیر داخلہ کون ہوگا پکڑ دکڑ ایسیل میں نام تو وزیر داخلہ نہیں ڈالنے ہے نا کوئی تگڑا بندہ وزیر داخلہ بننے کیلئے کوئی تیار نہیں ہو رہا شبکت محمود صاحب کا نام آ رہا تھا شبکت محمود صاحب جو ہے وہ غالباً وہ تگڑا بندہ چاہیے آپ کو بے الکل یہ ایسیل میں نام وہ ایسیل میں نام یہ سائن کرو چوروں کو پکڑ اب وہ کمزور سے ایسا نا صدر کے لیے کون سے نام پر غور کیا جا رہا ہے ممتاز بھٹو صاحب کا نام دی نہیں ممتاز بھٹو صاحب کے صدحوی تو ہے لیکن ابھی دیکھیں میں آپ کو بتاؤں یہ جتنے نام چل رہے ہیں جیسے مثال کے طلب شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ ودیر آلہ پنجاب ڈیر سال پہلے تو وہاں پر جو تمام رہنما شیری مزاری صاحبہ بھی تھی وہاں پر میرے خاصے شاہ محمود صاحب بھی تھے جانگی تھے سارے لوگ بیٹھے تھے تو بنی گالہ تو عمران خان صاحب کا کوئی انٹرویو تھا تو میں پہلے چلا گیا تو یہ ساری شخصیات بیٹھیں ہوتی تو میں نے وہاں پر ان سے پوچھا میں نے کہا یہ بتائیے کہ یہ میں ماضی میں دیکھتا رہا ہوں کہ آپ لوگ عمران خان کو فیصلے ڈکٹیٹ کر رہتے ہیں بلیک میل کرتے ہیں میں نے کھل کے بات کی ساری شخصیات بیٹھیں ہوتی میں نے کہا یہ بتائیں اور اکثر رہتا ہوتا ہے کہ فلان ناراض ہو گیا اور یہ ہو گیا اور ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے ایک آدمی ناراض ہو گیا باہر نکل کے پریس کانفرنس کر رہا ہے جی ہمیں یہ نہیں بنایا ہمیں وہ نہیں بنایا فلان نہیں کیا فلان نہیں کیا تو میں نے کہا آج کل کیا حالات ہیں ماضی میں تو آپ کرتے نہیں یہ میں سال سوال سال پرانی بات کر رہا ہوں جی تو جتنے ہی شخصیات بیٹھیں ہوتی انہوں نے اچانک ان میں سے کچھ شخصیات خوش تھی کچھ پریشان تھی انہوں نے کہا جی اب عمران ایسا نہیں کرتے اب عمران ایسا نہیں کرتے ہم ان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جس نے جانا ہے وہ دروازہ ہے وہ قائل ہم کرتے ہیں اس کو قائل کرتے ہیں جہاں کوئی بلیک میلنگ والا کھیل آ جاتا ہے کہ مجھے یہ دو میں یہ نہیں لوں گا وہ کہتے ہیں وہ دروازہ ہے نکل جاؤ باہر آرام سے جنہیں جانے جائے اور بلیک میلنگ والا کھیل وہ سنتے رہتے ہیں اب بات یہ ہے کہ یہ شخصیات آرام سے تمام کے تمام شخصیات ایک تو یہ ہے کہ فساد کم کر دیں آپس میں لڑائی جھگڑے کم کریں مجھے یہ چاہیے مجھے وہ چاہیے مجھے فلان چاہیے مجھے فلان چاہیے اچھا وزارت خارجہ جو ہے بہت سینئر وزارت ہے اس وزارت پہ کس نے آنا ہے وہ ذرا بریفنگ مطلب سنجید کی اختیار کریں بجائے اس کے کہ وہاں بیٹھ کے ایک سیاپا ڈالا ہوگا اس وقت منی گالا میں اور سارے کیونکہ دیکھیں دنیا کے سامنے ٹیم آنی ہے ٹیم آپ کی وہ آنی چاہیے جو ٹیم پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹیم آپ کو یاد ہے یوسف رضا گلانی کے ساتھ کون کون سے لوگ تھے ایک طرف کھڑے ہوئے تھے شاہ محمود قریشی ایک طرف کھڑے ہوئے تھے کھڑی ہوئے تھے شیری رحمان ایک طرف کھڑے ہوئے تھے نویت کمر مطلب آپ کے کون کون سے لوگ آگے کیا بات کرتے ہیں فوری طور پر مطلب یہ جو کھٹ پٹ کھٹ پٹ پڑی ہوئی ہے اس کو جلد سے جلد اور میں آپ کو بتاؤں اس میں سے کئی شخصیات جو آدائیں بائیں نظر آ رہی ہیں ایک عمران ایک لیول در انہی بات سننے میں بتا ہے خدا حافظ وہ جاؤ جاکے وہاں پر مطلب ہے کہ وہ پارٹی کے ہو دے وہ دے لے لو یہ جو ہے نا اس میں سے صاف کر دے گا وہ یہ جو ہے وزارت کے وزارت کے کیونکہ بہت زیادہ یہ معاملہ چل نہیں سکتا کیلئے ہیں لوگ اپنی خبریں چلوا رہے ہیں اپنے گروپ بنوا رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں اس میں سے سنجیدہ معاملہ ہے آپ کو مرکز حکومت بنی ہے آپ کوپریٹ کریں عمران خان کے ساتھ بجائے سے کہ آپ وہاں سب اپنے اپنے پہنچ گئے لے کے کہ مجھے یہ وزارت چاہیے مجھے وہ وزارت چاہیے وزارت خارجہ بہت امپورٹنٹ ہے اور وزارت خزانہ بہت امپورٹنٹ ہے پرسات پنجاب میں مضبوط حکومت بھی تو انتہائی اہم ہے تو مصیر اعلیٰ کی طور پر ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے علاوہ اور کون سے نام یاسمین راشد صاحبہ کے نام ہے یاسمین راشد صاحبہ ان لوگوں میں سے نہیں ہے بہت سینئر لوگ جا رہے ہیں دیکھیں یاسمین راشد صاحبہ ان لوگوں میں سے نہیں ہے جو جا کے تنگ کریں گی عمران خان کو یعنی بہت سے لوگ تو تنگ کرنے والے ہیں کھپ ڈالنے والے ہیں یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں ان کو عمران کہیں گے کہ آپ کو میں کچھ بھی نہیں دے رہا تو بھی وہ خوش رہیں گے یعنی یاسمین راشید صاحبہ جیسے لوگ جو ہیں وہ پیٹی آئی میں موجود ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو جن کا خیال ہے کہ بلکل ہم نے دیکھیں ایک سیکنڈ لگے گا عمران کو عمران کہے گا بہت سے لے جائیں بل ختم اس کے بعد جو سیاست کرنی یہ کر رہے ہیں آپ وہاں پہ میں دوسری سیٹ لے ہوں گا اور دوسرا کوئی بندہ تیار ہو جائے گا آنے کے لیے اس لیے میرا خیال ہے کہ عمران خان کے ذہن میں بلکل جہاں تک میں انڈرسینڈ کر رہا ہوں اس کے ذہن میں بلکل کلیریٹی ہے عمران خان کے ذہن میں کہ کونسی وزارت پر کونسے لوگوں نے آنا ہے کیسے ہونا ہے رائٹ من فور در رائٹ پلیس لیکن اور یہ ذہن میں اس نے رکھنا ہے کہ اس کا مقابلہ دیکھیں پینتیس سیٹوں کے ساتھ عمران خان نے خب ڈالی رکھی ہے اس پارلیمنٹ کے اندر جو پارلیمنٹ ختم ہوئی ہے پینتیس سیٹیں تھی نا غالبا بتیس یا پینتیس یا چونتیس سیٹیں بھی تھی پی ٹی آئی کی اب عمران خان کو واسطہ پڑھنے جا رہا ہے اس پارلیمنٹ کا جس میں کوئی ایک ساتھ دو سے ایک سو بیس کے قریب اپوزشن بیٹھی ہے یہ ذہن میں رکھیں بلاول بھی بیٹھے ہیں سیباز شریف بھی بیٹھے ہیں ساد رفیق بھی بیٹھے ہیں مطلب اس اپوزشن کے ساتھ واسطہ پڑھنے جا رہا ہے جو کہ ایک سو بیس کی اپوزشن ہے اور ساری کے ساری یکجہ ہے اور یکجہ ہوگے شور کر رہی ہے اس طرف سے اور خوضہ آسف بھی ہیں یہ بھی ہیں تو یہاں پر فوری طور پر جتنے بھی لوگ ہیں پی ٹی آئی کے ان کو تمام کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم ایک یکجہ ہیں بجائے اس کی کہ آپ اس میں لڑائی مارکٹ ہے شروع اور جل سے جلد اس چیز کو پاپ صاحب نمبرز کے حوالے سے اس وقت تحریک انصاف کہاں کھڑی ہے کیا کوئی اتحاد کرنا چاہیے نمبرز کے حوالے سے پیپلز پارٹی سے نہیں ہو رہا اور نہ ہی نون سے ہو رہا پیپلز پارٹی سے بھی نہیں ہو رہا نون سے بھی نہیں ہو رہا باقی مسلم بھی قائد عظم سے ہو سکتا ہے کیونکہ ان کے پاس پنجاب کے اندر سیٹیں موجود ہیں لیکن کیا اتنی سیٹیں موجود ہیں کہ وہ وزارت اعلیٰ مانگیں پنجاب کی میجر طائر صادق صاحب اگر آ جاتے ہیں تو ان کو ظاہرے بلیسنگز ہوں گی پرویز علائی صاحب کی تو پنجاب میں دیکھنا ہے کہ کونس کیونکہ علیم خان صاحب انتہائی قابل اترام اور دوست بھی ہی ہیں ہمارے لیکن ان کے پیچھے نیپ کے کیسز لگے ہوئے ہیں اور اسی طرح سے جو باقی شخصیات ہیں تو عمران میرا خیال ہے کہ سو سمجھ گیا اور علیم خان یہ بات ذہن میں رکھیں کہ علیم خان جو ہیں وہ پرویز علائی صاحب کے بڑے قریب ہیں یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ مسلملی قیدی آزم میں رہی ہیں تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ علیم خان جو ہیں ان کے مقابل علیم خان صاحب کو ایک ٹیلی فون جانا ہے پرویز علائی صاحب کا کہ بیٹا آپ ذرا علیم ذرا بیٹھ جاتا ہوں تو بس علیم خان صاحب نے بیٹھ جانا ہے کیونکہ یہ آپ دیکھیں ذہن میں رکھیں کہ جو پی ٹی آئی ہے اس میں اہم عوضوں پہ ایسی شخصیات موجود ہیں جو دوسری پارٹیوں سے ہیں مثال کے طور پہ چودری پرویز علی صاحب کے دفتر میں جب پرویز علی صاحب مشرف صاحب کے دور میں تھے تو وزیراعالہ تھے تو میں پرویز علی صاحب کے آفس میں ایک دن گیا اور پرویز علی صاحب کے دفتر کے اندر جو جاہاں ان کا آفس تھا وہاں پہ اوپر ان کے آفس میں ایک شخصیت بیٹھی ہوئی کام کر رہی تھی جو بعد میں مشرف صاحب کو پسند آگئی اور وہ بڑے بڑے ہارڈ ورکنگ تھے اور مشرف صاحب نے کہا کہ آپ ان کو مرکب میں بھیج دو اور وہ پرویز علیہ صاحب کے ساتھ کام کر رہے تھے مجھے نہیں پتا ان کے کس عوضہ تھا ان کے پاس کوئی لیکن وہ پرویز علیہ صاحب کے آفس میں تھے اب وہ شخصیت کون تھی وہ شخصیت تھی جناب جہانگیر ترین یعنی جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ پرویز علیہ صاحب کے بڑے قریب رہے ہیں اب وہ جہانگیر ترین صاحب یہاں پہ ہیں تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو بیک چینل کام ہو رہا ہوتا ہے وہ عمران خان خود نہیں کہہ رہے ہوتے وہ اس میں شاہ محمد قریشی صاحب ایکٹیو ہوتے ہیں کسی جگہ پہ کسی جگہ پہ بالکل کسی جگہ پہ جہانگیر ترین صاحب ایکٹیو ہوتے ہیں تو اسی لئے آپ نے دیکھاؤ کہ جہانگیر ترین صاحب علیم خان کو چاہ رہے ہیں کہ بنیں لیکن علیم خان جو ہیں وہ اگر فرض کریں یعنی علیم خان بھی پرویز علی صاحب کے ہی ہیں اور اسی طرح سے جو ہیں وہ میجر تاہر صادق بھی پرویز علی صاحب کے ہی ہیں تو پنجاب سے جو بڑے رہنما ہیں جن کا نام ہم سننے میں آ رہا ہے ہمیں تو وہ تو پرویز علی صاحب اور چوریز علی صاحب کی جواب سے ہی رہے ہوئے تو وہ میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ ریزیسٹنس نہیں کریں گے اور اس میں اگر عمران اپنے کسی بندے کو نومنیٹ کرتے ہیں جیسے شاہ محمد قریشی صاحب چاہ رہے ہیں جو اطلاعات ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ مجھے پنجاب دے دیا جائے تو شاہ محمد قریشی صاحب کو تھوڑا سا یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پنجاب کے اندر ایک تو جنگیر ترین صاحب ان کے حمایتی نہیں ہے پھر علیم خان صاحب ان کے حمایتی نہیں ہے پھر پرویز علی صاحب جو ہیں اور باقی ان کا گروپ تو وہ دیکھ کے زمینی حقائق کو دیکھیں خواہشیں تو ہیں بہت ساری فواد چودری صاحب کی بھی یہی خواہش میں وہی کہہ رہا ہوں نا تو وہ فواد چودری صاحب کا مجھے میں نے سنیا جاتا کہ ابھی وہ ظاہر ہے ہر ایک کو حقی اپنا کہنے کا لیکن یہ دیکھ کے کہ کیا وہ سنبھال بھی سکتے ہیں یا نہیں سنبھال سکتے یہ عہدے اور اس وقت میرے خیال ہے کہ جلد سے جلد یعنی ایک دن میں جلد دو دن میں کیونکہ یہ وہ آزاد آرکین والا کام بھی ختم ہونے والا ہے ظاہر ہے ان کو بھی تین دن کے اندر اندر وضاعت کا نہیں ہے پھر اس کے بعد اسپیکر نے چونے جانا ہے امران خان کی پوری خواہش یہ ہے کہ وہ چودہ اگست جب ہو تو یہاں پہ وہ چودہ اگست کو چودہ اگست کے اندر بطور وزیر آزم اپنی کیابنٹ کے ساتھ موجود ہو تو اس سے پہرے حلف لینا ضروری ہے نا ناصر ملک صاحب حلف لیں گے آیا صادق صاحب اسیمبلی کا سیشن کال کریں گے تو یہ سارا کام اگلے دس دنوں میں ہونا ضروری ہے دس بارہ دنوں میں اور اسی دوران احتساب کمل بھی تیز ہو جائے گا دیکھیں نا کرزہ معافی کے معاملہ شروع ہو گئے وہ ملی لانڈرنگ کیس جس کے اوپر عدی فریال تالپور صاحب نے تو بیل لی ہوئی ہے لیکن زرداری صاحب نے بیل نہیں لی یہ ذہن میں رکھیں زرداری صاحب کی بیل نہیں ہے یہ زرداری صاحب کو مشورہ یہ ہوگا یا مجھے نہیں پتا فاروق نائے کہ باقی لوگوں نے کیا مشورہ دیئے کہ زرداری صاحب زمانت میں نہیں ہے اس وقت تو وہ ایف آئی اے کے سامنے انہوں نے ریکیسٹ بھیجی ایف آئی اے کا اجلاس اس طرح ہم بات کر رہے ہیں تو ان کا ایک اجلاس ہو رہا ہے اس میں اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے کہ چھے تاریکم کیا ریپورٹ پیش کریں اور ایک صرف ایک جملہ انہوں نے جو بات کی ہے وہ بڑی اپورٹنٹ بات ہے ایف آئی اے کی اس بات پر نظر رکھیں انہوں نے کہا ہے کہ منی لانڈرنگ مقدمے میں آہ آسف زرداری صاحب اور فریال تالپور صاحبہ کو ہم بلا رہے ہیں جی اے ٹی میں اور فی الحال ہم نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو نہ بلانے کا فیصلہ کی ہے فی الحال یعنی اس جملے کو کیا ایڈ کرنا ضروری تھا لیکن ایڈ ہوا ہے باقاعدہ کہ فی الحال ہم بلاول بھٹو زرداری صاحب سے کو ہم طلب نہیں کر رہے ہیں فی الحال کا مطلب ہے لیکن انہوں نے باقاعدہ انڈکیشن دیا اس میں کہ آئندہ کیونکہ اساسے دیکھیں نا اب وہ ایمینے تو ہو گئے نا تو اب وہ سارا سلسلہ تو شروع ہوگا تو ایک تلوار سے ٹھٹک گئی کہ اس جملے کو جب انہوں نے ڈالا درمیان میں کہ فی الحال ہم طلب نہیں کر رہے ہیں اور آئندہ طلب کریں گے اور یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ وہ جی اے ٹی اور وہ طلب کر رہے ہیں لوگ سارے جن کے سامنے حسین لوائی صاحب تقریباً سب کچھ بتا چکے ہیں تقریباً ساری کہانی سنا چکے ہیں حسین لوائی صاحب ان کیمیرے کی ریکارڈنز کے سامنے اور اب وہ الگ الگ بلا کے ان سے پوچھتے ہیں اور آصف علی زرداری صاحب کا کیا لاحی عمل ہے اس پر ہم اپنی ارکشن جائے رکھیں ناظرین ہمارے ساتھ رہے ہیں ویلکم بیک ناظرین جی روکر صاحب سندھ میں آصف علی زرداری صاحب کتے مطمئن ہیں سندھ میں حکومت پر اور ان کی کیا حکومت پریشان ہیں دیکھیں زرداری صاحب پریشان ہے اور پریشان کو ہونا بھی چاہیے کیونکہ نواز شریف جو میں نے کہا نا میاں محمد نواز شریف اپنی حکومت کے ہوتے ہوئے اور مطلب اگر وہ اڈیالا جیل پہنچ سکتے ہیں اپنی صاحبزادی کے ساتھ تو زرداری صاحب کا پریشان ہونا تو بہت پریشان ہونا تھوڑا سا پریشان بھی نہیں بہت پریشان ہونا اور ہسٹری میں کئی دعا پریشان میں بتا چکا ہوں کہ زرداری صاحب پریشان چلے گئے تھے پھر نواز شریف صاحب سے انہوں نے کہا تم چلے جاؤ میں چلے جاتا ہوں ان کا آپس میں چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ جو دیکھیں نہ پیپلز پارڈی کا مسئلہ ہے نہ نون کا مسئلہ ہے نہ کسی اور جماعت کا مسئلہ ہے وہاں فضل الرمان ہو سکتا ہے کہ یہ جو ریکاؤنٹنگ ہو رہی ہے بائی الیکشن اور اس میں واپس آجیں یہ بھی ممکن ہے اور انہوں نے حل دینے سے انکار کیا ابھی انکار کر دیا ہو سکتا ہے دوبارہ جت کے آجیں پھر دوبارہ کشمیر کمیٹی کہیں گے نا کشمیر کمیٹی دوبارہ لیکن وہ کمیٹی دینہ پر حکومت کی تیار میں ہوگا تو وہ دیکھتے ہیں لیکن لیکن چونکہ ریزلٹس تیزی کے ساتھ یعنی ان کے چانوین بھی ہو رہی ہے شقیات بھی دور ہو رہی ہے یہ ریکاؤنٹنگ بھی ہو رہی ہے نون کی سیٹیں بڑھ جاتی ہیں پیٹی آئی کم ہو جاتی ہیں آگے پیچھے آگے پیچھے کر کے لیکن اصل جو بات ہے نا وہ یہ ہے کہ پبلک ایت آتی ہے دیکھیں عمران خان کو یہ ذہن برکھنا چاہیے پیٹی آئی کے لوگوں کو کہ پبلک ایت آتی ہے پبلک ایک تو ایک تو ہمارے لوگ بے صبر بے صبری کا بہت زیادہ ہوتا ہے نا امید بہت زیادہ امید فوراں عمران خان آگئے تو آتے ہی جو ہے وہ پتہ نہیں دودھ اور رشید کی نہریں بینی شروع ہو جائیں گی اور یہ دیکھو کچھ نہیں ہوا یہ نہیں ہوا بدماشی اشور مچا رہی ہے دیکھیں ہمارا یہ تاں ہمارا وہ تاں وہ لگے ہیں وہ سارے لیکن جوتے کھاتے کھاتے ساتھ جلوں میں بھی جا رہے ہوں گے پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ بھی ساتھ ہوں گے بات یہ ہے کہ عمران خان توقعات بہت ہیں لوگوں کو اس لیے میرا خیال ہے کہ جیسے میں کراچی ہے کراچی میں بہت اچھا ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کی قیتہ ہاتھ ہو جاتا ہے ایمکیوم پاکستان کے ساتھ ایمکیوم پاکستان اور پی ٹی آئی کا جو کراچی کا دیکھیں نا انہوں نے بڑی بڑی مناسب شرائط رکھی ہیں ایمکیوم پاکستان کی طرف سے ایک دور نے کہا کہ جو کراچی پیکج ہوئی یہ سارا جو بھی آئندہ معاملات تو اس میں سندھ حکومت کو انہا رکھا جائے گی آدھا پیس آدھے سے زیادہ تو سندھ حکومت کھا کے غیب جاتی ہے تو اور کراچی کے اندر اب دیکھیں کانفیڈنس کے ساتھ لوگ سامنے آئیں گے اور ایمکیوم کو بھی آنا چاہیے اور پی ٹی آئی کو بھی آنا چاہیے پیپلز پارٹی کو بھی آنا چاہیے جو کہ نہیں آئے وہ لوگوں کا بنیادی مصدرہ کچھرا اچھا اب کچھرے کے اوپر یہ دھیان دیں کچھرا کیسے اٹھانا ہے اور یعنی کچھرے ہی نہیں ابھی تک تیہا ہو رہا نا اور اس کے اندر اس کے ساتھ ساتھ اپنے علاقوں میں کام اب مسئبت یہ ہے کہ جو کراچی کے لوگ ہیں یہ کراچی کے جو رہنے والے ہیں اس سے ہر کوئی پہنچا ہوئا ہے کہ ہمیں وزارت مل جائے تو اپنے اپنے حلقوں میں جائیں اور چلے جائیں گے کہ لازے دو چار پانچ دنوں میں عمران ان کو سب کو گئے اپنے اپنے حلقوں میں جاؤ اور کام شروع کرو جائے اور ساتھ ہی یہ واتر ہائیڈرینٹس بغیرہ یہ ہو کہ لوگوں کی نظر لوگوں کی بڑی امیدیں واپست ہیں وہ امیر حانی مسلم صاحب سے بھی کہ واتر کمیشن جو بنا ہوئے ہیں سارا پانی چھوڑی ہو رہا ہے تو وہ واتر ہائیڈرینٹ اپنی رپورٹ کیا کر رہا ہے کہاں سے ابھی تک لوگوں کے پانی کی مسائل کی حل ہوئے نہیں ہوئے تو لوگوں کی نظریں ہیں لوگوں کی امیدیں بڑی تر اور پھر عمران خان پر نہیں ہیں وہ باقی بھی تو اعتصاب کے ادارے ہیں اداروں پر بھی ہیں اب نیب کے اوپر عمران خان نے کہا کہ میں نیب کو نیب کے چیئرمن کو تو لگایا ہے پیپرز پارٹی اور نون نے ایسی ہوئے نا تو لوگ آپ کے خاصے سے جس سے جاوید اقبال صاحب کو بھول جائیں گے امران صاحب پیچھے لگ رہیں گے ایسا تو نہیں ہوگا جاوید اقبال صاحب نے پچیس تک کم مولت دی تھی پچیس سے لے کے آج کیا ہوگئی آج میرا خاصے کیا تاریخ ہے اٹھائیس اٹھائیس تاریخ تک کوئی نیب میں حرکت نہیں پیدا ہوئی سپریم گورٹ نے پھر بھی کوئی ایکشنز لیئے انہوں نے پھر بھی اگلے ہفتے کیسی ویسے لگا دیئے نیب جو ہے وہ ابھی تک مردہ جسا ہمس کا پڑا ہوئی نہیں نیب کے اجلاس کا چار ڈالنا ہے وہ نیب ریفرنس بنا کے پیسے ان کو گرفتار کر کے پیسے نکلوائے جی بھئی لوگوں نے ان کی شکلوں کے ایسے بت بنا کے لگا دیں مطبع میرے انتہائی موطرہ میں جاوید اقبال میں جاوید اقبال صاحب کی تصویریں لگا دوں ان کے جگ کے اوپر کیا کروں میں ان کے میں کیا کروں جاوید اقبال وہ پیسے لوٹی دولت واپس کیوں نہیں لاتے پکڑ کے لوگوں کو ان کا بیان کلم بند ہو گیا ان کا کلم بند ہو گیا وہ پینتیس دن کا ملکہ تیس دن کی زخائر آ گئے ہیں سارے وہ دو چار بندوں کو دے مار سارے چار کر کے ان سے چیک سائن دروائیں اللہ اللہ خیر صلی اللہ آپ سے نہیں ہوتا آپ سوٹیڈ بوٹیڈ اسٹائل اے سی وے سی یہ وہ اسٹائل ہم کریں وہ کسی اس کے کانسٹیبل کے حوالے کر دیں ان کو پکڑیں اور کچھ نہیں ہوتا اڈیالا جیل پر ٹکٹ لگا دیں وہاں پچاس چالیس پچاس بدماشوں کو بند کر کے وہاں ٹکٹ لگا دیں آپ یقین کریں مچ جیل میں یا کراچی جیل میں وہاں سے چھوڑیے کر دیں زیادہ پیسے اکٹا ہو جائیں یعنی اتنا پیسے لوگ دیکھنے جائیں گے سو سو پانچ پانچ سو ہزار ہزار دس دس دار روپے کا ٹکٹ لگا دیں کہ اس کو دیکھو دس دار روپے پی کرو لوگ دیکھیں گے تصویر سیلفی اتروا کے اتنا پیسے کھٹا ہو جائے گا یہ ڈیم ویم گوا فنڈ ونڈ سب بن جائے گا ہاں ہاں دیکھیں کئی طریقے ہیں آپ کی ویل ہونی چاہیے آپ رستے نکالیں آؤٹو تو باکس ہو جائیں کچھ جاکے ٹکے نا مطلب یہ پروگام دیکھا کہیں کچھ طریقے سے پیسہ نکلوانا اتنا مشکل نہیں ہے وہ جب وہاں پہ اس نے کہا محمد بن سلمان نے نکلوالی ہے نا پیسے دونوں کھڑے ہوئے ساتھ سر غلیب بن طلعہ کوئی بسنا نہیں ہوتا تو بات یہ ہے کہ پیسے نکلوائیں کس کو دلچسپی ہے اجلاس ہوا ریفرنس بھیج دیا ادھر سے اس کو بلال لیا اس سے سوال نما آپ سیدھا سیدھا آپ کے پاس آپ کو نہیں پتا کاؤنٹوں میں پیسے پڑھیں سوزنینٹ کے اندر آپ کو نہیں پتا سیدھا سیدھا خط یہاں سے دیکھیں نا اسرد عمر صاحب کو پہلا کام یہ جو پیسے پڑھیں ہوئے سارے یہ خطیں نہیں لکھ رہے تھے نا آپ سیدھا سیدھا ایف وی آر کے بندے کو پہلے تو ان کو اٹھائیں نا اس کے بعد آپ خط لکھیں اگلے چوبیس ارتالیس گھنٹے بہتر گھنٹوں میں چار دن میں جیسی حلف اٹھاتے ہیں سب سے بہلے خط لکھیں اور خط لکھیں سیدھا سیدھا کہیں کہ یہ عرب ممالک کے اندر دبائی کے اندر پروپٹی ہیں یہ ادھر ہے یہ ادھر ہیں خط لکھیں ان کو انٹرپول کا اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں وزیر داخلہ تگڑا ہونا چاہیے وزیر داخلہ یہ من من ہی ہوں ہوں کر کے اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے وزیر داخلہ وزیر داخلہ یہ کوئی سیدھا آدمی سیدھا اسٹریٹ وہ آیا خط چوری کوئی پیسہ یہ سائن مارے یہ نام دالو ختم بہت ہے یہ پیسے لے کر آو بایٹ سے ختم اس طرح کی ٹیپ جیسے عمران خان کا ذہن ہے سیدھا سیدھا مطلب یہ وزارت داخلہ امران اپنے باسی رکھ لے میں تو کہتا ہوں اور سیدھا سیدھا نام ڈالنے کے پیسہ لے کر آو بھائی سے ختم ہوگی بات یہ اکاؤنٹ اچھا جی یہ اتنے عرب روپے پڑھا ہے یہ لے کر آو وہ تیار ہیں بینک دینے کے لیے باہر کے ملک تیار ہیں یہاں پر یہ بدماشیہ سے جان چھوٹے جو کہ بیروکریشی میں بیٹھی ہے یہ جا کے رستہ دیکھے دیکھیں نا سر وہ فلانا آدمی جو ہے نا وہ تو دیکھیں نا وہ تو ملک سے آپ کو پتہ مشارف صاحب کے طور پر کیا ہوگا تھا ان مشارف صاحب نے جیسے اتصاب کئی شروع کیا پہلے ان کے جو چند روز تھے اور جنہ امجد صاحب کو انہوں نے لگایا اتصاب کو یہ کرو سارا جی ان کے پاس لوگ پہنچنا شروع ہو گئے اور لوگ پہنچ کے ان کے پاس کہتے ہیں کہ سر اگر آپ نے اتصاب کیا ان لوگ کو پکڑا تو پاکستان میں سرمایہ کاری بند ہو جائے گی اور پھر اس میں کئی آفسر جو یہ جو تجویزیں لے کے گئے وہ جو بدماشر پکڑی گئی تھی اندر بڑے بڑے کاروباری بڑے بڑے لوگ پکڑ لیے تھے مشارف صاحب نے پکڑ کے اور تقریبا آپ سمجھ لیں کہ وہ ان کو بلکل جو ہے نا دے مار سڑھے چار والے صاحب ہو رہا تھا اور وہ پیسے دینے کو تیار ہو گئے تھے پھر انہوں نے کیا کیا کہ نیب کے نیب کے افسران کو اپنے ساتھ ملایا اور انہوں نے جا کے مشارف صاحب سے کہا کہ سر ان کا احساب کریں کہ ملک میں سرمایہ کاری رکھ جائے گی مشارف صاحب نے سب کو چھوڑا اور اس کے بعد نیب سیاسی ادارہ بن گیا وہ آگے جا کے پھر وہی حکومت میں آگیا تو یہ وہ وقت ہے کہ میرے خاصے نا اور نیور ان کو سیدھا سیدھا نیب جو ہے چھوٹے بڑے کی تمیش اور اسیل میں کہہ رہا ہوں نا جاوید اقبال صاحب کو اور ساتھ ان کے جو وزیر داخلہ بلکل یعنی اس کو وہ آنکھے بلکل بند کر کے نام آیا سب الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ ادارے دباؤ میں نہیں آئیں گے اپوزیشن میں جو پارٹی دیکھیں الیکشن کمیشن تو بہت اچھا میری توقع سے ہماری توقع سے زیادہ اچھا کام کر گیا ان کے بہت دباؤ تھا بہت دباؤ تھا الیکشن اچھا کر گیا اور الیکشن اچھا کر گیا جو مرضی لوگ جو مرضی کہیں اس بات کو سیکرورٹی فورسز فوج اپنا کام اچھا کر گئی ورنہ یہ تو میں نے آپ کو بتایا نا میں نے آپ کو طریقہ بھی بتایا یہ آپ کو بتایا یہ اس طرح یعنی طریقہ کیا ہوتا دھاندلی کا اندر گئے وہ جو بیلڈ باؤز رکھا ہوا ہے تو یعنی ایسے یہ بیلڈ پیپر لے لیا ٹھیک ہے اندر انٹر ہوئے تو بیلڈ پیپر لے لیا اور اس پر چاند نشان لگے ہوئے بلہ تیر شیر ایسے کر کے لگا ہوئے اور بیلڈ باکس کے پاس گئے اپنا بیلڈ پیپر اندر نہیں ڈالا اس کو خاموشی سے ایسے کر کے تیع کیا اور اندر جیب میں چھبا لیا اور جیب میں چھبا کے باہر آگئے اچھا اس بیلڈ باکس کے پیچھے وہ چھپے بھی لگے ہوئے کہ الیکشن کمیشن پاکستان باہر لے جا کے وہ پیچھے گلی کے اندر وہ ایک پرنٹر کلر پرنٹر بیٹھا ہوئے اس کے بعد ایک دوسرا آدمی گیا اور وہاں سے بہت سارے جو جالی پیپر چھپے اس نے جلدی جلدی چھپے نا بیٹھ کے پانچ سو چھ سو ہزار دو ہزار پانچ ہزار جتنے بیل کرنے وہ جیب میں رکھے چلا گئے اندر یا اپنے پرس میں ڈال کے خاتون چلے گئی اور ساتھ انہوں نے ایک اور پیپر لیا بیلٹ پیپر اس پیپر کے اوپر نشان یعنی ووٹ ڈالنے کے لیے اندر گئے ایک اپنا ڈالا پانچ سو اور ڈال دی ہے جی اچھا اب پیچھے جو اسٹیمپ لگی ہوتی تھی اب یہ بڑی انٹرسنگ بات ہے پریزائیڈنگ آفیسر کی اسٹیمپ لگی ہوتی تھی پیچھے اب یہ ٹرکی کام ہوتا تھا کہ وہ اسٹیمپ کستان سے نکلے تو جو لوکل بارڈیز کلیکشن ہوئے اس میں بدماشی نے کیا کیا کہ وہ اسٹیمپ ہوتی ہے ایسے چوکور ایسے کہنا چوکور اس طرح کی اسٹیمپ ہوتی ہے ایسے چوکور اور اس کے بیچ میں ایسے کر کے لکھا ہوتا ہے ای سی پی یعنی الیکشن کمیشن پاکستان تو اس میں یہاں تک ہو گیا کہ وہ وہ ایک اسٹیمپ ایسی انہوں نے نکالی کہیں سے جس کے اوپر لکھا ہوا تھا دسمبر یعنی ڈی ای سی اور ڈی ای سی کر کے وہ اس کو جب شام کے وقت کھولنے لگے تو انہوں نے کہا یہ دیکھو اسٹیمپ لگی ہے یہ پینکو یہ پینکو اور جالی ووٹ سارے کے سارے وہ وہاں ہوگے اچھا وہ جو بیلیٹ پیپر ہوتا ہے وہ اس پہ کٹر ہوتا ہے کٹر والا اس پیپر سمجھتی نا جیسے چیک بک کے ہوتا ہے آخر میں ایسے ایسے کر کے یہ جیسے ٹکٹس ہوتے ہیں یہ جو پوستل ٹکٹس ہوتے ہیں ان کے پیچے وہ کٹر بھارے تو وہ کٹر بھی باقیدہ رکھا ہاتا تھا اس کٹر سے وہ ایسے کر کے سائیڈ پہ جالی پیبر کے وہ ایسے کر کے کٹ کر کٹ کر کٹ کر کر اس لیے چیخیں شور شرابہ اور الیکشن کمیشن نے بڑا اچھا ہے اور کوئی چھنے بھی کر دیا دھاندری یہ ہوئی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارا کا سارا سا آفیس ہے ٹھیک ہوا یہ جو لوگ اتجاج کر رہے ہیں ان کے سارے اتجاج سننے چاہیے ان کے وہاں ریکاؤنٹنگز ہونی چاہیے ہو بھی رہی ہیں یہ ریکاؤنٹنگز خواجر صادر رفیق صاحب کے صرف ساٹھ پوٹ بڑے ہیں کیا محسن لیگ نون قبول کریں کہ ریکاؤنٹنگ میں ہی محسن لیگ نون ساٹھ پوٹ بڑے ہیں خواجر صادر رفیق صاحب کے یعنی بڑے ہیں یا بڑے ہیں یا کم ہیں بڑے ہیں بڑے ہیں بڑے ہیں رکھر صاحب جو کریں گے مثل امران ساہب ابھی بھی جیت رہے ہیں اس حلقے سے تو کیا مسلمر ایک نون اب قبول کریں گے مجھے نہیں پتا کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ سر کے لیگنٹی کی جائے کیا کیا سکتا ہے عمران خان جیت گئے تو پھر وہ سعاد رفیق صاحب کلتر دیتے ہیں کیا خبر آتی ہے یا تو لوئے کے چنے ہو کیونکہ سعاد رفیق صاحب جو ہیں انہوں نے تو پنجاب کے اندر اپوزیشن کرنی تھی یا کچھ کیا کرنا تھا خدا جائیں لیکن سعاد رفیق صاحب آ جاتے ہیں تو آ جاتے ہیں سوہ بسم اللہ نہیں آتے تو دبردوز ہو گئے تو مطلب یہ کہ یہ اچھا ہے یہ پروسیس اچھا ہو گیا اصل جو نظر ہے نا لوگوں کی وہ ہے اعتصاب پہ تگڑا بندہ آپ کے سامنے بیٹھا آکے اسد عمر اور تگڑا بندہ وزیر خارجہ اور وزیر داخلہ میں حیران ہوں یہ بات سنکے کہ مجھے نہیں پتا شاہر محمد قریشی صاحب سے رابطہ کروں گا کہ وہ وزارت خارجہ چھوڑ کے پنجاب کی سی ایمی شپ پہ پیچھے کہاں لگے ہیں بھئی اس وقت تو بریفنگ ہونی چاہیے اس وقت تو کمپلیٹ بریفنگ اور ایسی شخصیت آنی چاہیے وزارت خارجہ کے طور پہ جو کہ دنیا امریکہ کے ساتھ امریکہ کے ساتھ آپ کے تعلقات ٹھیک ہو میڈلیس کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہو انڈیا کے ساتھ چائنے کے ساتھ یہ نہیں کہ بہتا ہے ایٹم بم چلا دیا اپنا دوسر رشداروں گردو نووہ کے لوں کے ساتھ سبا خیالک کی گا